موسیقی 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 ساری چیزیں دھول کے صاف ہر چیز صاف ستری ہوگی یہ گرینری چیک کریں آپ کہ سارے مطلب نا جیسے نا ہر چیز جیسے ہم گھرد ہوتے ہیں تو صاف ہے اس طرح سارے پلانٹس فلاورز وغیرہ ایچ اینڈ ایفریتن جو نا وہ ساری دھول کے صاف ہو چکی تھی تو میں نے نا یہ سارے پیارے پیارے سے سینج جو نا شوٹ کیے مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے خود کو اس کے علاوہ میں نے پھر دوبارہ سپول میں کچھ بھی شوٹ نہیں کیا اس کے بعد میرا کوئی فری پیار نہیں تھا تو میں پھر بھر آئیوں اور آگ کے لئے شوٹنگ کیا رمو سمتو آپ لوگوں نے صبح دیکھے لیا ہوگا اور اب میں بنائے لگنے یہ سبتی اور آج بنائیں گے چکن اور قدو تو چلیے میں جل جل سے اس اینڈ کو جلدی جل سے بنا کے چکن دھو کے رکھ لیتی تاکہ ہم تاری سے پہلے پہلے ہمارا کھانا بھی بنجا اور باقی کی جو سانسہ تیاری ہوں گی وہ میں آپ کو دکھا دیروں سٹے ٹیونڈ ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ تو کر دیا کر ہے اور بس باقی میں انشاءاللہ آپ کو بعد میں دکھا جو ہوگا تو پہلے سب سے پہلے یہ کر لیں یہ دیکھیں سبزی بکرہ نا جب کاٹ کے ہر چیز کر لی اور یہاں پر سالن بننے کے لیے بھی رکھ دیا تب یاد آیا کہ ویڈیوز بھی بنانی ہیں تو یہاں پر ویڈیو بنا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ چائے بھی بنا رہی ہوں تو یہ میں بنا رہی ہوں ساتھ ساتھ چائے ازان بھی ہو رہی ہے تو میں ازان ہوتی ہے اس کے بعد ویڈیو شروع کر کے لیے ہاں جی بتا اور یہاں پر یہ دیکھیں سالن اچھی سے بن گیا تھا اس پر دھنیا وغیرہ ڈال کے اس کو رکھ دیا سیٹ کر کے اور ہمہ روڈیاں بنا رہی تھی افتاری کے لیے جل جل دیر میں نے یہ نکھیں سکنیویں وغیرہ سارا کچھ بنا کے اس کو سیٹ کر کے رکھ لیا تھا اس میں برف وغیرہ ڈال لے والی تھے یہ جو سموسے وغیرہ اس طرح کی ساری چیزیں فرائیڈ چیزیں ساری بابا لے آئے تھے تو میں نے وہ ساری نکالی اور سارا کچھ سیٹ کر کے رکھا اس کے بعد نہ میں نے کہا یہ چیزیں ساری سیٹ کر کے رکھ لوں اور میکرونی بھی بنانی تھی تو اس کو سیٹ کر کے پھر ہم آون میں رکھ دیتے ہیں پھر تھوڑا سا آون ہٹا سا لگا لیں تو یہ ساری چیزیں اچھے سے بلکہ سیٹ ہو جاتی ہیں تو بس یہ ہاں دیکھیں یہ بابا چنے بھی لے کے آئے تھے تو یہ تو نہ ہم دیکھ بنوا کے اس کی بانڈ میں تھی اس لئے اس کو بھگونا ایک ہر آت تو یہ ہاں پر یہ دیکھ اسموسے وغیرہ ہر چیز میں نے یہاں پر نکال لیا ہے اور کچھ میں نے آون لگا رہی ہوں تاکہ یہ ساری اچھے سے نہ سیٹ ہو جائیں تاکہ نرم نہ ہو اور خراب مطلب کھنڈے وغیرہ نہ ہو جائیں تو اس طرح سے یہ سارا سیٹ کر کے تو یہ رکھ رہی ہیں تو بس اس کے بعد ہم نے بنانی ہے جی میکرونی میکرونی بنانے کے لیے جل جل سے میں نے پانی بائل کرنے کے لیے پہلے اوپر رکھ دیا تھا تاکہ آپ کو پتہ میکرونی بننے میں ٹائم بھی لگتا ہے کافی زیادہ تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں وغیرہ میں نے ساری سیٹ کر کے رکھ لیا اور ہمارا روٹنے شوٹیاں بنا رہی تھی اور یہاں پر ممہ نے دیسے گھی بھی بنایا تھا ساتھ میں یہ دیکھیں اتنا اچھا لگ رہا ہے فریش تو بس جلدی جلدی سے میکرونی کا پانی بگرہ میں نے رکھ دیا اور سبزیاں جو ہے وہ میں نے یہاں پر یہ دیکھیں یہ میکرونی کا ڈبا ہے جو پاپا لے کے آئے تھے اور یہاں پر یہ سبزیاں وہ میں نے کٹ کے رکھ لی تھی شملا مرچ گاجریں مٹر وغیرہ پہلے نکلے ہوئے تھے اور چکن کو بھی جو ہے وہ میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تو چکن پھر مجھے بعد میں یاد آیا کہ یہاں پر یہ مٹر بھی رکھے ہوں تو پھر میں نے مٹر اور چکن ایک ہی پانی میں میں بوائل کر لیا تاکہ اچھے سے سیٹ ہو جائیں بلکل تو یہاں پر یہ ہے میرے پاس بندگوں بھی میں نے یہ کاٹ نہیں تھی ابھی تو یہ ساری چیزیں ابھی سیٹ کر کے رکھنی تھی تو یہاں پر یہ چکن میں نے یہ دیکھیں بوائل کر کے رکھ لیا ساتھ میں میکرونی میں پانی میں تھوڑا سا بوائل آگئے تھا تو میں نے جلدی جلدی سے اس کے اندر میکرونی ڈال دی اور میرے سے اتنی بڑی گلتی ہو گئی کہ میکرونی کو بوائل ہونے کے لیے رکھ کے میں باہر چلی گئی اور تھوڑی سے زیادہ ہی وہ بوائل ہو گئے نا تھوڑی سے زیادہ نرم ہو گئی یہاں پر یہ دیکھیں چکن بوائل ہو رہا ہے یہاں پر یہ ہے میکرونی بس اس کو جلدی جلدی سے سیٹ کرتے ہیں اور بس یہاں پر جو ہے نا ہما وہ فروٹ چارٹ بھی بنا رہی تھی یہ فروٹ چارٹ کا اس نے سمان رکھا ہوا تھا یہاں پر ساری چیزیں یہ سبسیاں دیکھیں کتنی ماشا ان کا کلر فریش لگ رہا ہے چکن اور جو ہے نا وہ مٹر بوائل ہوئے چکے تھے تو ان کا میں نے پانی وغیرہ اتار لیا اتار کے بس یہاں پر ماما جو ہے نا وہ ایک اور سالن وغیرہ سیٹنگ میں کیونکہ نا صبح افتاری میں یوز کرنے کے لیے نا جو کچھ جو بھائی دوسرے سالن ہی کھاتے ان کے لیے بنا رہی اور یہاں پر ہما فروٹ چارٹ بنا رہی تھی ساتھ ساتھ میں نے کہا چلو اس کے بھی چھلکی سکلپ شوٹ کر لیتی ہوں اس نے انار وغیرہ سارا اچھے سے مزے سے ڈال کے بنایا اور بس رمضان کتنی بیزی روٹین ہوتی ہے اتنا بیزی شریعہ ہوتا ہے کہ نیند بھی پوری نہیں ہوتی کام بھی کافی پورے نہیں ہوتے تو بس جب نیند پوری نہیں ہوتی تو کام بھی نہیں کرنے کو دلکتہ سوستی سے ہوتی ہے ہر کوئی اپنا اپنا کام جو ہے وہ ٹائملی کمپلیٹ کر رہا ہوتا ہے ہما اپنے مطلب کے فطاری میں ہر فروٹ چارٹ بنا لی اور جوسیز وغیرہ اس طرح سے وہ کر لیا دستر خان لگا لیا اور جو بھی کام ہوتا ہے وہ ہم میل بانڈ کے اچھے سے جل جلدی سے کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں اتنی مزے کی فروٹ چارٹ ہوتی ہے یہ ڈیلی بنتی ہے اور شام کے ٹائم ہر بندہ مطلب ماشاء اللہ سے ہر گھر میں جتنے بھی ہم سارے بیٹھیں سارے کھاتے ہیں دستر خان پر بیٹھیں بس یہ فروٹ چارٹ مکس وغیرہ کر کے ابھی کر کے رکھ رہی تھی تو بس میں نے کہا چلے میں بھی جل جلدی سے نا گیس تو تھی اور تاری میں ٹائم بھی بہت کم رہ گیا تھا ہر چیزیں میں نے سیٹ کر لی تھی بس میکرونک کو جل جلدی سے بنانا تھا تو یہ دیکھیں میکرونک کی میں نے جو سبزیاں نا وہ پہلے اچھی سے میں نے تل لی تھی تاکہ نا وہ تھوڑی سی سوفٹ بھی ہو جائیں اور نا ان میں ٹیسٹ بھی آجائے تو میں نے ان کو جلدی سے آئل ڈال کے ان کو فرائے کر لیا تھا کیونکہ سبزیاں اچھے سے آپ کی نا ہی بہت کچھی ہوں اور نا ہی بہت پکی ہوئی ہوں درمیانی سے آپ کو اچھی لگتی ہیں تو بس یہاں پہ یہ دیکھیں سبزیاں جو ہیں وہ میں نے فرائی کر لی تو پھر میں نے جو مرٹر بوائل کی ہوئی تھے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دی اور میرا جو بھائی ہے نبیل اس کو میں نے کہا جلدی سے تم مجھے چکن کو رشا رشا کر دو یہ ٹائم بھی بہت شورت تھا ہمارے پاس اور کرنا بھی تھا اس لیے جلدی سے میں نے پھر اس کے س پھریں ہو گئی تھی اور صوفٹ بھی ہو گئی تھی اس میں جلدی کی ہے تو میں نے اس کے اندر اور آئل کوکن تھوڑا آئل ڈال کے تو چکن اس کے اندر ایڈ کی اب آپ کی سارے مسائلیں وگر ایڈ کی تھی یہ بھائی نہ چکن میں نے اچھے سے کر دیا سا سٹ مجھے اور یہ دیکھیں چکن بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا تاکہ چکن بھی نہ میرا اچھا سے سوفٹ ہو جائے اور سبزیاں وغیرہ ہر چیز بلکل سیکٹ ہو جائیں تو بس اب اس کے اندر ایڈ کریں گے جو سا ہمارے مسالے ہیں اس کے وہ بھی اور دیکھیں ماشریز کا کلر کتنا فریش لگ رہا ہے تو اس کے اندر میں نے چیلی سوس سویا سوس اور وینیگر بھی تھوڑا سا ایڈ کیا تھا بلیک پیپر نمک اور نہ تھوڑا سا میں نے چاٹ مسالہ بھی ایڈ کر دیا تھا یہاں پر یہ دیکھیں ایڈ کر دی ہوں چاٹ مسالہ سے ایڈ کروں اسے ایڈ کر دیا تھی آپ کے اندر چیلی سوس کے اندر ایڈ چیلی سوس دا مہنے ہی یہ تھی یہ تھی سویا سوس بھی ایڈ کی تی ہے ایڈ کی تی ہے چلی سویا سوس ایڈ کی تھی 2 ڈی طیب سپون بھرن چلی سوس دا مہنے کی ایڈ کی تھی جلدی سے مکس کر لیں گے کیونکہ سبزیاں ہماری ساری سیٹ ہونے چاہیے ہیں مسائلہ میں سیٹ ہوں تو مکرونی تھا ہماری آگئی پہلے سے کافی زیادہ پائے لئے وہ بہت زیادہ سوفٹ ہو گئی تھی تو اس وجہ سے پھر میں نے اس کو جلدی سے پہلے سیٹ کیا سارا سبزیاں وغیرہ بلکہ اس کے اندر جو سارا مسائلہ سیٹ ہو جائے تو اس کو پھر میں نے دو تین منٹ کے لئے ہلایا وغیرہ بھونا اور یہ دیکھیں بلکل سبزیاں ایکولی سیٹ ہو جائی تھی تو اب نا یہ دیکھیں میں آپ کو بلکل قریب سے کر کے اس کو دکھا رہی ہوں ان کے اندر فریشنیس اور دیکھیں کتنی مزی کی لگ رہی تھی تو پھر اس کے اندر مکرونی بوائل کی ہوئی تھی میں یہ دیکھیں تو یہ ہل بھی نہیں دی اس کو میں نے فریج میں رکھ دیا تھا تو یہ تھوڑی سی ہو گئی اب میں اس کو جل جل سے ڈالتی ہوں ڈال کے مکرونی میں پھر میں آپ کو سیٹ کر کے پھر دکھاتی ہوں باقی مسالہ ہمارا سیٹ ہو چکا تھا اور ڈالتے ہوں آپ فلیم آف کر دیجئے گا اگر تھوڑی سی بھی فلیم ہم لائٹ سے بھی جلال لیتے ہیں تو اس سے مکرونی ڈالتے ہیں مکس کرتے ہیں ہماری مکرونی اور مسالہ جنہوں جنہوں جل جاتا ہے اور جب میں نے مکرونی ڈالتی میں نے فورا آف کر دیجئے گا یہاں بھی یہ دیکھیں مکرونی اور سبزیاں بلکل اچھے سیٹ کر کے رکھ دیتی اور پھر ہم نے سارا دسترخان لگایا ہمیں رائس بھی آگئے تھے بریانی دیکھ کی بنی ہوئی تھی تو بس مکرونی کام کھائے گی رائس وغیرہ بھی کھالی ہے مکرونی کھالی یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو دو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو میں اگر کوئی مسٹیک ہو اس کو اگنار کر کے تو وہ میں یاد رکھیں